کیا یہ تکلیف دے بات نہیں ہے کہ فون میں سینکڑوں کونٹیکٹ نمبر ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے دکھ میں اکیلے ہیں اور آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کال کرو میں تکلیف میں ہوں شاید یہی زندگی ہے نمبر دو دوست محبت کرنے والوں سے بہتر ہیں کیونکہ دوست مسائل حل کرتے ہیں اور محبت کرنے والے مسائل پیدا کرتے ہیں نمبر تین رفتہ رفتہ زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی صبر کے سوا کچھ نہیں ہے کوئی بچھڑ گیا تو صبر کوئی روٹ گیا تو صبر کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر جو مانگا نہ ملا تو صبر نرم لہجے بدل جائیں تو صبر اپنے بیگانے ہونے لگیں تو صبر بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نمبر چار زندگی میں وہ لوگ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خویشوں پر شکوا کرنے کی بجائے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر رکھی ہیں نمبر پانچ نجید محبت ایک مومبتی کی طرح ہے شروع میں یہ آپ کا اردگرد روشن کر دیتی ہے پھر یہ پگھلنے اور آپ کو عذیت دینے لگتی ہے آخر کار ختم ہو جاتی ہے اور پھر ہر چیز پہلے سے زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس صرف راکھ پا جاتی ہے دوستو اگر میری ان باتوں سے مطفق ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے